اب اگلی آیت کے اندر گیارہ چیزیں وہ جن کا ذکر شروع میں ہوا تھا کہ تمہارے لئے تمام جانور بے زبان حلال کر دئیے گے سوائے ان کے جو تم پر پڑھ کر سنائے جائیں گے وہ گیارہ چیزوں کا بیان یہاں پر آنے والا ہے وہ گیارہ چیزیں کون سی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے حرام فرما دی ہیں یہ ہے اب شریعت اسلامیہ کا فائنل کنکلویجن خرمت علیکم المیتتو حرام کیے گئے ہیں تم پر مردار حلال جانور بھی اگر اپنی موت مر جائے زبا کیے بغیر تو وہ حرام ہوگا سوائے سمندری جانوروں کے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے کہ ایک غزوے کے دوران ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مسلمانوں کے امیر تھے تو بھوک کی کیفیت ہوئی سمندر کے کنارے وہ سفر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی کرامت فرمائی کہ بہت بڑی مچھلی اور وہ ویل مچھلی ہوگی وہ حدیث کی اگلے الفاظ سے بات پتہ بھی چل جائے گی اتنی بڑی مچھلی جو ہے وہ سائل سمندر پر آ کر گر گئی مچھلی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مردہ حالت میں بھی حلال کر دیا ہے اس کو زبا کرنا ضروری نہیں ہوتا سمندر کا مردار جو ہے وہ حلال ہے لیکن سمندر کا وہ جانور جو باہر زندہ نہ رہتا ہو سمندر میں ہی رہتا ہو باہر نکلنے سے مر جائے تو اتنی بڑی مچھلی جو ہے وہ باہر آگئی بہاری اور مسلم کے الفاظ ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان کہتے ہیں ہم پندرہ دن کھاتے رہے گوش نہیں ختم ہوا بچا کے بھی رکھ لیا اور کہتے ہیں کہ اسی دوران جب اس کی ہڈیاں باہر نکلیں تو ابو بیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کی دو ہڈیاں یوں جوڑی جائیں ایسے کرتے ہیں وہ ہڈیاں جو ہیں وہ جوڑی گئیں جب وہ ہڈیاں جوڑی گئیں تو ایک اونٹ سوار ان کے نیچے سے گزر گیا اتنی ہونچی تھی وہ ہڈیاں تو وہ ویل مچھلی ہوگی علیکہ یہاں کئی لوگ ہیں جو ویل مچھلی کو حرام سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ میمل ہے بے شک میمل ہے وہ مالیہ جانور ہے بچوں کو دودھ پلاتا ہے لیکن سمندری جانور ہے وہ حلال ہے اتنی بڑی کوئر مچھلی دکھائیں نا کہ جس کے نیچے سے اونٹ گزر جائے اونٹ سوار اتنی بڑی اس کی ہڈیاں ہوں پھر انہیں گوش بچا کے رکھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لئے توفہ تھا اگر کچھ گوش بچا ہوا ہے تو مجھے بھی دو تو انہوں نے گوش دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوش کو تناول فرما جا پکی مور لگا دی کہ یہ جانور حلال تو مردار حرام ہے یہ اگر کوئی گائے مر جائے بکری مر جائے بحیس مر جائے اونٹ مر جائے خود بخود اپنی موت تو وہ مردار حرام وَدَّمُ اور خون خون بھی حرام ہے خون کو پینہ حرام ہے خون خود تو پاک ہے اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ خون فی نفسی پاک ہے لیکن اس کا پینہ حرام ہے وَلَحْمُ الْخِنزِير اور خنزیر یعنی سور کا پگ کا گوشت یہ بھی تمہارے لئے حرام ہے اب اکثر لوگ یہ بات پوچھتے بھی ہیں جی حکمت کیا ہے تو بھائی حکمت تو پہلی بیان ہو چکی ہے اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيد بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے تمہیں جو چاہتا ہے سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اب کئی چیزیں ایسی ہیں جن کی آپ سینٹیفک ریزن بتا سکتے ہیں اور کئی چیزیں ہیں جن کی آپ سینٹیفک ریزن نہیں بھی بتا سکتے ہیں وہ ڈومین سے باہر ہے مثال کے طور پر سائنس کبھی بھی فرشتے ڈیڈیکٹ نہیں کر سکتی ان کو ڈیڈیکٹ نہیں کر سکتی یہ ہماری ڈومین سے باہر ہے سائنس کبھی بھی جنوں کا جو وجود ہے اس کو فیزیکلی ایبزورب نہیں کر سکتی یہ ہماری ڈومین سے باہر ہے سائنس صرف فیزیکل فنومنو آف نیچر کے ساتھ بحث کرتی ہے ہوا کے ساتھ پانی کے ساتھ جو فیزیکلی چیزیں موجود ہیں جو ہماری ڈومین میں آتی ہیں لہذا جو مورل لاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کے بنائے گئے یہ جو لاز ہیں شریعت کے جو آکام ہیں ان کی کوئی حکمت ہمیں سینٹیفکلی نہ بھی پتا چلے تب بھی ان کو ماننا ہوگا بعض وقت ایسی حکمتیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ سینٹیفکلی ایکسپلور ہو جاتی ہیں نیشنل جیوگرافک چینل جو ہے یہ جو تین چینلز ہیں امریکہ کے یہ سارے انہی چیزوں کے اوپر ڈسکیشن کر رہے ہوتے خنزیر کے اندر ایک بہت بڑی خرابی ہے جو کہ انسان کی اخلاقیات کو بگاڑ سکتی ہے کہ وہاں پر جو خنزیر کی ایک مادہ جو ہے اس کا ریلیشنشپ کئی نروں کے ساتھ ہوتا ہے حالانکہ باقی جانوروں میں یہ معاملہ نہیں ہوتا ایون اس کے علاوہ جو حرام جانور ہیں ان میں بھی نہیں ہوتا اسی طریقے سے درندوں کا گوشت جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے حرام کیا گیا ہو کہ انسان میں درندگی والی صفت نہ پیدا ہو جائے تو یہ ہم لوجک ضرور دے سکتے ہیں کسی حد تک لیکن چونکہ یہ مارل لاز ہے یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا آپ جھوٹ بولیں گے زبان نہیں جلے گی حرام مال کھائیں گے پیڑ میں درد نہیں ہوگا لیکن زبان پر آگ رکھ لیں تو زبان جل جائے گی کیونکہ یہ تمام مارل لاز ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں دنیا میں جتنے مارل لاز ہیں یہ آخرت میں جا کر ایکٹیو ہو جائیں گے ابھی ڈانمنٹ پوزیشن میں اسی لئے فرمایا گا کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزہ کی آگ بھر رہے ہیں یادوں نہیں پتا چلے گا ان کو وہ آخرت میں وہی کھایا ہوا مال دوزہ کی آگ بن جائے گا ان کی مارل لاز ایکٹیو ہو جائے گی تو مارل لاز ہمیشہ انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی وحی کے ذریعے سکھاتے ہیں لیکن کچھ مارل لاز جو ہیں وہ ہماری انسٹنگٹ کے اندر شامل ہیں مثلا دنیا کے ہر قانون کے اندر جھوٹ بولنا بری چیز ہے سچ بولنا اچھی چیز ہے کسی کو دھوکہ دینا بری چیز ہے کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھی چیز ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات نہ بھی ہوں تب بھی اخلاقی حص جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے اس کی وجہ سے انسان کافی ساری برائیوں کو جج کر سکتے ہیں آٹھ بھی ہالی وڈ کی فلم کے انڈ میں بھی سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے اور جھوٹ کی شکست دکھائی جاتی ہے کیوں یہ انسان کے اندر اللہ تعالی نے اخلاقی حص رکھ دی ہے اس کی وجہ سے انسان اکاؤنٹیبل ہے چاہے اس تک کتابوں کا اور انبیاء کا علم نہ بھی پہنچا تب بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنے درجے کا اکاؤنٹیبل ضرور ہیں تو اللہ تعالی فرما رہا ہے تمہارے لئے مردار حرام خون حرام خنزیر کا گوشت حرام وما اہلا لغیر اللہ ہی بیہی اور وہ جانور بھی تمہارے لئے حرام کر دیے گئے کہ جن پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے خصوصاً زبا کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر زبا کیے جائیں گے تو وہ جانور حرام ہوں گے اور اگر اللہ کے نام پر زبا ہوں گے چاہے وہ حلال کرنے والا کرسچن اور جیو میں سے ہی کیوں نہ ہو یہودی یا عیسائی اگر اللہ کا نام لے کر کرے گا تو وہ جانور حلال ہو جائے گا وہ آگے بعد آ بھی جائے گی تو حلال جانور اگر کوئی اللہ کا نام لے کر حلال کرے گا تو وہ حلال ہوگا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام زبا کے وقت لے گا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا یا خموش رہے گا تب بھی حرام ہو جائے گا بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر پڑھنی ہے کم از کم اللہ ضرور کہنا ہے اور اتنی آواز سے کہ کان اپنے سن لیں شریعت میں جب بھی کہا گیا نا کہ یہ کام کرنا ہے یا کہنا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ کم از کم اپنے کان خود سنے نماز کے لئے بھی شرط ہے کہ اپنے کان خود سن رہے ہو کان خود سننے سے مراد نہیں کہ یہاں سے نکل کے واد باہت جا رہی ہو اندر سے ہی ملکل آستہ ساتھ والا نہ سنے آپ خود سن رہے ہو ادربائے نماز بھی نہیں ہوتی دل میں کوئی پڑھتا رہے اس کی نماز نہیں ہوگی دل میں کوئی تکبیر پڑھے گا تو جانور حرام ہی رہے گا جب تک زبان سے نہ ادا کرے دل میں طلاق دے گا طلاق نہیں ہوگی جب تک زبان سے ادا نہ کرے بیوی کو سنانا شرط نہیں خود سننا شرط ہے تو جہاں بھی شریعت نے کہا بولنے کا یا پڑھنے کا تو اس سے مراد کم از کم اتنی آواز سے کہ اپنے کان خود سن لیں اسی طریقے سے اگر کوئی قسم اٹھاتا ہے تو اس کے لئے بھی یہ الفاظ اپنے کانوں تک پہچانا ضروری ہے اگر دل میں ہی چل رہا ہے تو وہ نہیں قسم ہوگی ہاں منت دل میں مانی جاسے اس کا معاملہ بلکل ڈیفرنٹ تو اللہ تعالیٰ فرمارے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے زبا کے وقت مطلقا کسی چیز پر غیر اللہ کا نام بولا جانا یہ کوئی شرک نہیں ہے اس پر جانور حرام ہو جاتا ہے مثلا میں قربانی کا بکرہ لے کے آئے ہوں تو اس بکرے پر یہی بولا جائے گا کہ یہ محمد علی کا بکرہ ہے تو اب غیر اللہ کا نام بولا گیا تو جانور ہی حرام ہو گیا نہیں زبا کے وقت کس کی خوشنودی کے لیے زبا ہو رہا ہے یہ بال پوائنٹ میری بال پوائنٹ ہے اب اس پر بھی غیر اللہ کا نام بولا جائے یہ حرام ہو جائے گی نہیں تو یہ دونوں ایکسٹریمز میں بیان کر رہا ہوں خالی نام بولنے سے چیز حرام نہیں ہو جائے گی حرام اس وقت ہوگی جب کسی اور کی خوشنودی اس میں شامل ہو جائے گی اللہ کے علاوہ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے میں یہ اس لیے کام کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے فلان جو بزرگ ہے وہ خوش ہو جائے تو اب یہ غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو گیا تو ایسا جانور بھی پھر حرام ہو گا اور آگے آ بھی جائے گی اس کی بات میں انشاءاللہ اس وقت وہ حدیث بڑی سخت حدیث ہے وہ بیان کروں گا اسی موقع کے اوپر تو جس پر زبا کے وقت پر پلٹیکلر اور ویسے بھی کسی اور کی خوشنودی کے لیے نام بولا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام تو وہ چیز حرام ہو جائے گی لیکن یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے خالی زبان سے نہیں نیت بھی صحیح ہو مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہے جو گیارمی شریف دیتا ہے اور وہ بولتے یہی ہے کہ یہ غصے پاک کے نام کی گیارمی ہے لیکن اگر اسے آپ بات کریں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ شیخ عبدالقادر جنانی کے نام کی ہے تو کہیں گے نہیں اللہ کے نام کی ہے سواب ان کو پہچانا ہے تو اب یہ سواب پہچانے کی مرحلہ سے وہ اس کا کھانا حرام نہیں ہو جائے گا کراہ ضرور آئے گی کیونکہ یہ عمل ثابت نہیں ہے لیکن حرام کا فتوہ نہیں لگے گا جب تک کہ وہ یہ نہ کہیں کہ اس کی وجہ سے ہم شیخ عبدالقادر جنانی کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر وہ کہیں کہ اس کے ذریعے ہم اللہ وغش کرنا چاہتے ہیں تو پھر حرام کا فتوہ نہیں لگے گا پھر زیادہ زیادہ ہم اس کو بدعت کہیں گے کہ یہ ثابت نہیں ہے ظاہرہ جو کام شیخ عبدالقادر جنانی کی طرف منصوب ہو رہا ہے تو شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ تو پانچویں صدی عزری میں پیدا ہوئے ہیں اس سے پہلے کہ پانچ سو سال کے مسلمان تو ظاہرہ گیاروی نہیں کرتے تھے تو یہ فتوہ لگاتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام لہذا میں خود بھی اکتیس سال بریلوی رہا ہوں اور میں نے بریلویوں کا لٹریجر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا کسی بریلوی کا عالم کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ گیاروی شریف یا یہ باقی جو ختم میں ہم دلواتے ہیں یہ غیر اللہ کے نام کے وہ کہتے ہیں حرام ہے وہ کہتے ہیں ہم سواب پہچھاتے ہیں لیکن اس میں پھر بعض زکات ایسا غلو ہو جاتا ہے جیسا کہ ہمارے ابھی یہ ایک سب کانٹیننٹ میں جو علی بن عثمان حجویری صاحب کا مزار ہے لاہور کے اندر داتا دربار جسے مشہور کہتے ہیں وہاں پر ہر مہینے کی گیارل طریق کو دو دی جو ہے سارا دودھ چڑھا دیتے ہیں اور کئی لوگوں کا یہ عقیدہ سننے میں ہے کہ وہ کہتے ہیں جی دودھ نہیں دیں گے تو ہماری بیسے دودھ دینا بند کر دیں گے استغفراللہ عطوبہ اب ایسا فاسد عقیدہ رکھنا بعض اوقات انسان کو شہددار اسلام سے ہی خارج کرتے ہیں اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ پر بول بھئی کسی کا دودھ کوئی بزرگ نہیں بند کر سکتا دنیا کا بڑے سے بڑا انسان اگر اس کا اپنا پشاب بند ہو جائے تو وہ اپنا پشاب نہیں کھول سکتا کسی کا دودھ کھولے گا یا بند کرے گا کیا پشاب بند ہو جائے کوئی کھول سکتا ہے اپنا پشاب یہ تو آج باتیں ہمیں سمجھا رہی ہیں نا ہم تو بڑے عسان سمجھتے تھے انسان کا دل روزانہ ایک لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے اور دس ہزار لیٹر خون پمپ کرتا ہے پورے جسم کے اندر زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بندے کا دل نہیں جلا سکتے بند ہو جائے چلا نہیں سکتے دس ہزار لیٹر خون ایک لاکھ کلومیٹر نسوں میں ہر انسان میں الاد الادہ ٹرانسفر کرتا ہے اب یہ باتیں تو ہمارے بزرگوں کو پتہ بھی نہیں ہوں گے ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوگی یہ تو فیزیکل فینامنہ آف نیچر کے ایکسپلور ہونے کے بعد یہ چیزیں پتہ چلیں کتنے کمپلیکس سسٹم انسان کے اندر چل رہے ہیں تو یہ بھائیو کسی فرشتے کی ڈومین میں نہیں ہے کسی بھی انسان کی ڈومین میں نہیں ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو فرماتا ہے کہ ہم گوپر اور خون میں سے تمہیں نترا ہوا دودھ پلا دیتے ہیں آگے چل کر آ بھی جائے گا صورت النحل کے اندر یہ دودھ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور میں اکثر سوچتا تھا کہ دودھ کا ذکر پرٹیکلر کیوں قرآن میں ہے بھائیو پوری انسانیہ دودھ پہ چل رہی ہے دودھ ختم ہو جائے تو بچے بڑے ہی نہیں ہو سکتے بغیر دودھ کے اور آگ کل جو صورتحال ہے عورتوں کا دودھ ہی پورا نہیں ہوتا بحث اور گائے کے دودھ کے ذریعے سلسرہ چلتا ہے پوری انسانیہ چل رہی ہے دودھ کے اوپر اس لئے اللہ تعالی نے خصوصیت سے دودھ کا ذکر کی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ان معاملات کو چلانے والا ہے تو جس پر غیر اللہ کا نام بولا گیا وہ بھی تمہارے لئے حرام کر دی گئیں زبا کے وقت یا غیر اللہ کی خوشنودی کے لئے اب اگلی چیز کیا رہی ہے چار چیزیں بیان ہوگی پانچویں چیز والمنخ خانی قاتو اور ایسا جانور جو گلہ گھوٹ کر مارا جائے وہ بھی حرام ہے میں کچھ عرصہ پہلے نیشنل جغرافی پر ایک پروگرام دیکھ رہا تھا یہ طبت کے علاقوں میں جو لوگ ہیں نا وہ بکری بغیرہ کو زبا نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یہ بکری کو اس سے تکلیف ہوگی تو دکھاتے ہیں کہ وہ گلہ گھوٹ کے اس کو مارتے ہیں حالانکہ یہ سینٹیفیکلی غلط ہے چیز کیونکہ زبا کرنے میں خون جو ہے اور حوزن پوری گردن نہ اتارنے میں صرف یہ شارع کٹنے میں اور باقی جسم لگا رہے تاکہ دماغ کا سسٹم جو ہے وہ اساب کا باقی رہے تو جسم سے خون نکل جاتا ہے یہ زبا کرنے کے اندر حکمت ہے گلہ گھوٹرے میں وہ خون بیچ میں ہی رہ جاتا ہے اور سب سے بہترین بیکٹیریا کے لیے انمائرمنٹ پروائیڈ کرتا ہے خون بیماریوں تو وہ گلہ دبا کے اس کو مارتے ہیں تو ایسا جانور جس کو گلہ دبا کر مارا گیا وہ بھی حرام ہے پانچویں چیز یہ تھی چھٹی اور ایسا جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے مثال کے طور پر جانور پہاڑی سے نیچے بکری کوئی اتر رہی تھی پہاڑی بکرا اتر رہا تھا اور وہ سلپ ہوا اور نیچے گرہ چوٹ لگنے سے خود بخود مر گیا تو وہ بھی حرام ہوگا ہاں مرنے سے جس پہلے آپ پہنچ گئے اور آپ نے جا کے تکبیر پڑھ کے اس کو زبا کر لیا پھر وہ حلال ہے یہ بات بلکل ڈیفرنٹ ہو جائے ساتھوی وَلْمُتَرَدْ دِیَا تُو اور اوپر سے نیچے گر کر مرنے والا جانور بھلمدی سے نیچے گر یہ چوٹ تھا چوٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اوپر سے گرے اور چوٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی جانور کو جو ہے وہ کوئی چیز ماری ہے اور وہ مر گیا پتھر وغیرہ اور اس کا خون بھی نہیں نکلا خون نکلا ہے پھر معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا آٹھوی چیز وَنَّقِحَتُ اور سینگ لگنے سے مرنا ہوا جانور دو بکرے آپس میں لڑے ایک نے دوسرے کو سینگ مارا اب خون بھی نکلایا تب بھی جانور آرام ہوگا کیونکہ سینگ لگنے سے وہ مرا ہے لیکن مرنے سے پہلے پہلے اگر آپ نے زبا کر لیا تو پھر جائز ہے اور وہ آگے بعد ہلکی سی اشارتاً آ بھی رہی ہے وَمَا أَكَلَس سَبُعُ اور جس کو درندے نے کھایا ہو ایسے جانور کو بھی کھانا حرام ہے درندے نے شکار کیا مظلن کسی شیر نے کوئی ہرن کو شکار کیا اور وہ مر گیا ہرن اب وہ شیر کو آپ نے بھگا دیا تو اس کو آپ نہیں کھا سکتے لیکن اِلَّا مَا زَكَّئِتُم سوائے اس کے جس کو تم زبا کر لیں شیر نے بھی شکار کیا تھا آپ نے فائر مار کے شیر کو وائی فائر کر کے بھگا دیا پیسے ہوگا نہیں میں ایک ترائٹیکل کیس بتا رہا ہوں شیر کے علاوہ کوئی اور جانور کر لیں تو اب وہ جانور بھاگ گیا ابھی اس کی سانسیں ہرن کی باقی تھیں اور آپ نے اس کو زبا کر لیا تو اگرچہ اس کو درندے کا زخم بھی لگا ہوا ہے لیکن آپ زبا کر لیں گے تو وہ آپ کے لئے حلال ہو جائے گا نو چیزیں ہوگی وَمَا ذُبِحَا عَلَمْ نُسُبْ اور ایسا جانور جو تھانوں پر زبا کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے تھان اس زمانے میں بھتوں کے لئے جو قربانیاں کی جاتی تھیں پرٹیکل اور جگہ بنی ہوتی تھیں ابھی بھی کئی ایسی وہ جگہیں دنیا میں مجود ہیں جہاں پر بھتوں کے نام کے اوپر قربانیاں کی جاتی ہیں پہاڑوں پر وہ دیوتا ایک ان کے کنسپٹ ہے کہ یہاں پر دیوتا رہتے ہیں ان کے لئے وہ جانور جو ہے وہ قربان کر کے رکھتے ہیں تو ایسے تھانوں پر اللہ کے نام پر قربان کرنا بھی منع ہے یہ بازرہ سمجھ لیں یہ سمجھنے والی بات ہے کہ تھانوں پر اللہ کے نام پر بھی قربان کرنا حرام ہے کیونکہ ان جگہوں پر حرام کر دیا گیا یہ فیصلہ بعد میں ہوگا کہ سینمے میں اسلامی فلم دیکھنی ہے یا غیر اسلامی سینمہ بنانا ہی حرام ہے جو میں نے اپنے ایک لیکچر میں جو بارہ رویل اول پہ دیا تھا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وسیعتیں اس میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کے متعلق جو پرٹیکلر وسیعتیں ہیں وہ میں نے بیان کی تھی اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ بات بات میں ہوگی کہ مزاروں پر جانا کیسا ہے یا نہیں ہے مزار بنانا ہی حرام ہے قبروں میں جانے کا حکم ہے صحیح مسلم میں تاکہ آخرت کی یاد ہے مزار بنانا ہی غلط ہے کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں کو پکا مت کرو قبروں پر مارت مت بناو اور ان پر مت بیٹھو نہ لائف بیٹھو نہ مجاور بن یہ تو پال میں بات ہوگی کہ مزار پر جانا جائز ہے نہ جائز مزار بنانا ہی غلط ہے اسی طریقے سے ایسی جگہیں جو تھان ہیں جہاں پر مشرقین کے میلے لگتے ہیں یا خلاف شرح کام ہوتے ہیں وہاں پر اللہ کے نام کی قربانی بھی دینا حرام ہے لہذا بازرت کے ساتھ جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں غریب لوگوں کو کھلانے کے لیے ہم اب جا رہے ہیں علی بن عثمان عجویلی صاحب المشہور داتا صاحب کے دربار پر وہاں دیکھ چڑھائیں گے اللہ کے نام کی وہاں پر اللہ کے نام کی دے چڑھانا بھی اس آیت کے تحت حرام ہوگا کیونکہ وہاں پر خلاف شرح کام ہو رہے ہیں وہ تھان ہے پارٹیکلر تو یہ بتوں والے ہیں میں وہ والا فنیٹک مواحد بھی نہیں ہوں کہ میں اس کو اب بتوں کے ساتھ تشبیح دے دوں ایسا بھی نہیں ہے لیکن اگر ان قبروں کی پوجہ شروع کر دی جائے گی پھر معاملہ وہ بتوں والا ہو جائے گا مسلم امام احمد میں سعی سنت کے ساتھ المتہمہ مالک میں بھی حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وصنی یعبدو اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا ایسا وصن نہ بننے دینا کہ لوگ پوجھنا شروع کر دے اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفاق کے دنوں میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ فرمایا کہ اے اللہ تیری لانتو یہودو نصارہ پر جب ان میں سے کوئی نیک آدمی یا نبی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ میری قبر پر سجدے مت کریں اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں ساتھ ہی بخاری مسلم میں الفاظ ہے اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ظاہرین کی زیارت کے لیے ایک کھلے عام چھوڑ دیتے ہیں لیکن آپ نے حجرے کی دیوار نہیں گرائی تاکہ لوگ یہ کام نہ کریں الحمدللہ وہ آج تک حجرے کی دیوار نہیں کی رہی باقی اس کی ڈیٹیل میں نے دو گھنٹے میں اس لیکچر میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر وہ لیکچر رکھا ہے ایکسکلوسیو لیکچر کافی لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں ڈیٹھ دو ہزار کے قریب لوگ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وسیعتیں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں میں نے قبروں کے بارے میں ڈیٹیل سنت یہاں پر وہ حدیث جو میں کہہ رہا تھا سن نبی دعوت کے اندر صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سو اونٹ مقام بوانہ پر جا کر قربان کرنا چاہتا ہوں اب سے ابھی ظاہر ہے بتوں کے نام کا تو نہیں قربان کریں گے اللہ کے نام پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا ایک چیز کا بلکہ دو چیزوں کا فرمایا کہ ان کا خیال رکھنا کسی ایسی جگہ پر جا کر قربان نہ کرنا جا مشرقین کے زمانے جہالیت کے لوگ قربانی چڑھایا کرتے تھے اللہ کے نام کی قربانی بھی وہاں نہ چڑھانا یا وہاں پر مشرقینوں کے میلے لگا کرتے تھے ایسی جگہوں پر بھی اللہ کے نام کی قربانی کرنا بھی منع حالانکہ اب اللہ کے نام بھی قربانی ہو رہی ہے لیکن ان جگہوں پر جانا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے تو وہاں اللہ کا نام لے کر بھی کوئی زبا کرے گا تو وہ حرام ہی ہوگا یہ وہ پنٹیکولر حدیث تھی جس کے بارے میں میں نے بیان کرنا تھا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ اور یہ بھی حرام ہے یہ گیارمی چیز کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں کو یہ زمانے جہالیت میں اس میں مختلف اقوال ملتے ہیں کہ وہ فال نکالا کرتے تھے جانوروں پر تیر چلا کے بلکہ سعی بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبراہیم علیہ السلام سیدنا اسمائیل علیہ السلام کے مجسمیں دیکھے خانہ کعبہ میں اور ان کے ہاتھوں میں تیر پکڑائے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے کہ انہوں نے عبراہیم علیہ السلام اور اسمائیل علیہ السلام کے مجسمیں بنا کے ان کے ہاتھوں میں تیر تھما دیئے عبراہیم علیہ السلام اور اسمائیل علیہ السلام نے کبھی بھی تیروں کے ذریعے فال نہیں نکالے کبھی بھی ان کو استعمال نہیں کیا یہ اس وقت پرٹیکلر جو ایک رسم تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں بھی تمہارے لئے حرام کر دی گی ذالکم فسق یہ سب کے سب نافرمانی کے کام ہیں آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں